مسیح یسو میعب صاحب کی سلامتی چاہتے ہیں میں سولیمان لطیف جنرل سیکٹری پاکستان طریقہ انصاف کراچی آج ہم یہاں پر عیسان اگری میں مجود ہیں جہاں پر چھوٹی بچی جو چھ ساتھ سال کی بچی تھی جو مائمہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور جو زیادتی کرنے والا بندہ ہے وہ پوری ایج کا ہے جو پچیس سال کے قریب ہوگی اور میرا سوال ہے آج حکومت سندھ سے حکومت پاکستان سے کہ کب تک ہماری بچیوں کو اس طرح زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہے گا کب تک ہوا کی بیٹیوں کے ساتھ آدم کے بیٹے اس طرح زیادتی کرتے رہیں گے کچھ خدا کا خوف کھائیں شرم کھائیں کہ آپ ہماری بچیوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ابھی بچی کو عباسی شہید ہاسپٹل میں ایمیلو کے لیے لے کر جایا گیا ہے یوں ہی میڈیکل لیگل کی رپورٹ آ جاتی ہے تو پھر ہم اس پہ سخت ایکشن لینے کی درخواست کرتے ہیں حکومت سندھ سے بھی اور تمام ایجنسیز کو تمام اداروں کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا رہ خدا رہ ہمارا ساتھ دیں اور یہ جو زیادتیاں ہماری قوم کے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ کی جا رہی ہیں اس کے لیے کوئی ایسا قانور بنائیں کوئی ایسا لاحے عمل بنائیں کہ جو یہ زیادتیاں کرنے والے ان کو سیدھا لٹکایا جا سکے یہ سمجھ ہو کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اس کی یہ سزا ہے ہم ہر دفعہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں ہر دفعہ یہ نیا سین لے کر سامنے آتے ہیں اور ہماری پھول جیسی بچیوں کو روند کر چلے جاتے ہیں میری درخواست ہے کہ اس پر ایکشن لیا جائے پاکستان تحریک انصاف مینارٹی ونگ اور ہمارے تمام ایمٹی ایز ایمین ایز وہ اس معاملے پر اس فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں آج ہم اس بچی کے گھر پر موجود ہیں میں کراچی کا ذمہ دار ہوتے ہوئے آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ ان کی بہن بھی یہاں پر موجود ہے اور ان کے باقی لاحقین بھی موجود ہیں ان کے والدین جو ہیں وہ عباسی شہید ہاسپٹل میں بھی فیلحال بچی کے ساتھ موجود ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس بچی کو انصاف دلواہ کر رہیں گے بہت شکریہ یہ جو ایسے واقعات ہیں ان کے لیے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری عدلیہ بیٹھی ہوئی ہے پولس بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اور دوسری ادارے بیٹھے ہوئے ہیں ہم رجوع کریں ان تک اور بڑا پور امن احتجاج کر سکتے ہیں بڑا پور امن احتجاج کر سکتے ہیں یہ جو احتجاج کا طریقہ کار ہے یہ نہ اپنا آجائے خدارہ ہم بڑے با امن لوگ ہیں اور یسو المسیح نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے لہٰذا میں از ای پولیٹیکل میمبر ہوتے ہوئے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کے ساتھ انصاف لینے تک کھڑے ہیں